اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میراج حسین کے پیارے اسلامی بھائیوں اسلام علیکم برحمت اللہ ببرکاتہو میں ہوں حاجی میراج حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل نالج کوئن سٹو ناظرین میں آپ سبی کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سبی ناظرین اللہ کے فضل کرم سے خیریت سے ہوں گے ناظرین کو بھی عمل یا وظیفہ کریں تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کریں اور یہ بھی خوب دھیان میں رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کریں اس کے اول اور آخر میں تین تین بار درود پاک کا پڑھنا بہت لازمی ہے تاکہ وظیفہ کامیاب ہو جائے اثردار ہو جائے ناظرین اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو خوب پڑھا کرو تاکہ یہ حفظ ہو جائیں کیونکہ اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سبی ناموں کو یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں جائے گا سبحان اللہ ناظرین آج میں آپ کے سامنے اللہ کا پیارا نام یا مزلو لے کر آیا ہوں جس کا مطلب ہوتا ہے زلت دینے والا دا ہومیلیٹر دا ڈی گریڈر اس اسم مبارک کے کیا کیا فائدے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اس بیڈیو کی جانب جو شخص پیچھتر بار یا مزلو پو پڑھ کر سر با سجود ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کو حاسدوں ظالموں اور دشمن سے محفوظ رکھے گا ناظرین اگر اس شخص کا کوئی خاص دشمن ہو تو اس کے شرح سے حفاظت کے لیے ستر بار یا مزلو کو سزدے سے پہلے پڑھیں پھر سزدے میں اس کا نام لے کر کے یعنی اے اللہ رب العزت فلا ظالم یا دشمن کے سر سے محفوظ رکھ اس طریقے سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے یہ دعا ضرور قبول ہوگی آپ کو زبار کے وقت کو چھوڑ کر دن میں کسی بھی وقت ایک سجدہ کرنا ہے اس اسمی مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ جس شخص کا حق یا کرز یا کوئی چیز یا زمین کے حوالے سے یا زیبر کے حوالے سے یعنی کسی بھی طرح کا کوئی بھی حق کسی دوسرے کے ذمہ آتا ہو اور وہ شخص اس میں ٹال مٹھول کرتا ہو تو اس شخص کو یا مزلو کو باقصرس سے پڑھنا ہے یا سات سو ستر بار پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے وہ اس کا حق عطا ضرور کر دے گا یعنی ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق میں کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا اس اسم مبارک کی اگلی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دشمن ہمیشہ اس سے رفع رہے یا دفع رہے دور رہے اور اس کے شرط سے محفوظ رہے تو اس کو روزانہ یا مزلو کلی جبرن آنا دن بے قہرِ عزیزن سلطانے کا اس کو سات سو ستر بار کسی بھی وقت کو مقرر کر کے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کا دشمن اپنی چالوں سے باز آ جائے گا اور ہمیشہ اس سے دور رہے گا آمین سمہ آمین ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آ جائے تو دل سے اسے لائک ضرور کر دینا کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ افضائی ہوتا ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئرنگ سے کسی کو فائدہ ہو جس میں انشاءاللہ آپ بھی سواب کے حق دار ہوں گے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دوا دینا تاکہ ہماری ہم نے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچے اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان